اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایدر جی ایک بار پرسیف کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ ڈیجیٹل عربی کیلیگرافی جان پائیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے نو ڈاؤٹ کہ عربی کیلیگرافی کے لیے کلک کا جو سوفٹوئر ہے وہ بہت کارامت ہے لیکن اس سوفٹوئر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آوٹ آف ڈیٹڈ ہے اور نئے ونڈوز میں انہیں سنبھالنا بھی جان جوکوں کا کام ہے تو ایسے ہزارہ جو کلک استعمال نہیں کر رہے وہ پریشان ہرگز نہ ہو وہی کام ہم یہاں الیسٹریٹور میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یعنی کے اسلامی کیلیگرافی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ٹائپ ٹون لے لیتا ہوں اور یہاں پر اردو میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں مثلا ایک نام جی تو میں نے این ایم ٹائپ کر دیا ہے اسے ذرا سا بڑھا لیتا ہوں اور یہاں سے اس کا فونٹ میں چینج کر لیتا ہوں گندارہ سلس تو جی ہمارے ساتھ یہ سلس میں آ چکا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ یہ خطاتی کے رون کے بالکل مطابق نہیں ہے اب ہم نے اس کو سلس کیلیگرافی جس طرح ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ ڈالنا ہے تو سب سے پہنے میں آ جاتا ہوں یہاں لائبریری میں لائبریری میں میرے ساتھ ایک فائل ہے ایراب کے نام سے یہاں پر میں نے تمام تر جو ایراب اردو اور عربی خطاتی میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ رکھے ہیں میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور لائکے یہاں پیسٹ کر لیتا ہوں اچھا یہ سارے ایراب اور یہ گندارہ سلس کا فونٹ یہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک فائل چھوڑ رہا ہوں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس پر پریکٹس کرنے تو اب میں اس فونٹ کو کنٹرول شفٹ او پریس کر کے کنورٹ ٹو پاتھ کر لیتا ہوں اس کے بعد کنٹرول آر پریس کر کے یہاں رولر لے آتا ہوں اور ایک گائیڈ لائن میں یہاں اور ایک گائیڈ لائن لاکر میں یہاں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ گائیڈ لائن میں نے رکھ لیے ہیں اور اب دوستو میں نے کرنا یہ ہے کہ اس پر ڈبل کلک کرنوں گا اور اس کی میں کرننگ کر لیتا ہوں سیٹنگ کر لیتا ہوں یا کے نقطے میں یہاں لیتا ہوں اچھا یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ کچھ اوپر لگ چکا ہے اس کو میں نے ذرا سے نیچے لانا ہے اس علف تک یہ گڑ ہو گیا اب ان سارے حروف کی میں نے کر لینی ہے سیٹنگ میں اس کو ذرا زوم آت بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا بھی ہو علف کو میں یہاں لے کراتا ہوں پہلے میں یہ نقطے یہاں رکھ لیتا ہوں اس کے بعد مناسب سپیس کے مطابق یہ بھی لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ اچھا ہو گیا ذرا زوم کر لے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم وزید بھی کنجائش بنا سکتے ہیں سو کر دیا ہم نے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کمپوزیشن ہو چکی ہے میں اسے سینٹر کر لیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں گائیڈ لائن رکھ لیتا ہوں ایک گائیڈ لائن یہاں اور دوسرا یہاں خط سلس میں استعمال ہونے والے سارے ائراب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اب یہاں پر صرف یہ سمجھ لیں کہ خط سلس جب ہی خوبصورت لگتا ہے کہ آپ یہ پورا مستر جہاں تک ہم نے یہ گائیڈ لائن دیئے ہیں آپ یہ پورا بر لیں مہارت سے تو اب ہم نے اس کو انہیں ائراب کی مدد سے اس کو فیلنگ کرنی ہے تاکہ یہ بلکل خوبصورت اور جازب نظر لگے تو سب سے پہنے میں یہاں پر لے آتا ہوں یہ میم اچھا یہاں پر یہ بھی آپ نوٹ کر لے کہ یہ میم اور یہ سین سوات یہ جو علامات ہیں یہ ہم مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہاں جو مین مین ائراب ہیں آپ کے پہلے وہ ڈال دیں مثلاً میم پر پیش آئے گا تو ہم یہاں پر یہ پیش ڈلوا دیتے ہیں اب یہ زیر جو ہے یہ جہاں جہاں پر ڈل رہا ہے وہاں پر ہم جو ہے نا یہ زیر ڈلوا دیتے ہیں مختیار کے آ کے نیچے آئے گا اس کی زنیہ سیٹنگ کر لیں اسی طرح دال پر تشدید آنے والا ہے اور اسی پر زیر بھی آنے والا ہے یہ زیر بھی ڈلوا دے اچھا توڑا بہت اگر یہ ائراب باہر نکل بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے اتنا توڑا بہت چل سکتا ہے آپ چلا سکتے ہو یہ ائراب ہم نے لگا دی ہے اب میں نے یہاں سے یہ اٹھا کے یہاں رکھنے را ہے یہاں پر بھی جو ہے یہ زیر آئے گا یہ بھی لگا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ جو جزم نما ہے یہ بھی لکھنے رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں بھی لکھنے را کر یہاں پر یہ استعمال کر لیتے ہیں یہاں پر ہم یہ لگا لیتے ہیں اچھا یہاں پر ایک مور بات نوٹ کر لے کہ یہ جو ائراب ہوتا ہے یہ زبر کے لیے استعمال نہیں ہوتا آسانہ ہو کہ آپ سمجھے کہ مفتی کے تا پر زبر نہیں آتا تو ہم یہ استعمال نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے یہ جو ائراب اس کا یہ کونہ بنا ہوا ہے یہ زبر میں استعمال نہیں ہوتا زبر اور زیر یہ سمپن ہوتے ہیں لیکن یہاں کے لیے ہم کچھ ایک کام اور بھی کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ اس میں ایک یہ اور ایک یہ بھی لگا لیتے ہیں اس سے اس کی طرح خوبصورتی بن جائے گی اور یہ جگہ بھی فل ہو جائے گا یہ اچھا ہو گیا بلکل بے شک یہاں پر بھی آپ یہ لگا لیں مختیار پر یہ پیش ہم لگا لیں یہ کچھ بڑا سا ہے یہاں اس کو اس جگہ سے فل کر لیں گے یہ جو ہے جزم ہیں اور یہ بھی جزم ہیں ان میں سے آپ خواہ پر جو بھی لگانا چاہو لگا سکتے ہو اب یہ زبر میں لے آتا ہوں زبر کے بعد یہ چیز بھی اس پر لگا لیں جیسے جیسے ہم اس کو فل کرتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں مزید خوبصورتی اور اٹرکشن پیدا ہوگی یہ نمبی جگہ تھی تو اس سے ہم نے اس سے فل کر دیا یہ جو ہم نے لگایا ہے یہ میں یہاں لے آتا ہوں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اور یہ والا سیلیکٹ کر کے ذرا بڑھا لیتے ہیں بڑھانے کے بعد یہاں پر بھی چاہے تو آپ یہ لگا لیں یہ بھی تورا بڑھ جائے گا بلکہ یہاں پر ہم یہ ہی لگا لیتے ہیں جیزم کو اٹھا لیں یہاں لگا لیں یہاں لے آئے یہ جو ہے یہاں لگا رکھ لیں اچھا اس میں کوشش یہ کرے کہ جو اراب آپ استعمال کر رہے ہو وہ ایک دوسرے کے باب فوری بعد نہ لگے ایک دوسرے سے مختلف لگایا کرے تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے اب یہ دال کی جگہ ہم اسی سے بڑھ لیں گے یہ آ گیا بہترین ہو گیا میم میں ہم نے یہ والا لگانا ہے اس کے علاوہ اس پر جو ہے یہ الٹا جزم بھی لگا لیں گے اس سے بھی کچھ فل ہو جائے گا بہترین ہو گیا اور یہ جناب اس کو یہاں پر بھی لکھ لیجئے اس کو لکھے یہاں بھی لکھ لیں اس کو ذرا بے شک بڑھا بھی لیں بڑھانے کے بعد تھوڑا سا روٹیٹ بھی کر لیں اور اب ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے یہ جو ہے یہ سرا بڑھا بھی لیں جی کوڑھو گیا اس پر سیلیکٹ کر کے یہاں پہلے سنٹر میں رکھ لیں گائیڈ لائن سے ملا لیں گائیڈ لائن سے ملانے کے بعد بے شک آپ یہاں پر بھی یہ لے آئے اس کو لکھے یہاں رکھ لیں یہ اس وعد یہاں لے آئے اور یہ آکے یہاں رکھ لیں اب شین پر زبر آئے گا پہلے ہم یہ لگا لیتے ہیں زبر کے بعد یہ اٹھا کے لے یہاں لکھے رکھ لیتے ہیں یہ جو آئین کی علامت ہے یہ بھی ہم اس میں لگا لیں گے اور یہاں پر ہم یہ علامت استعمال کرنے والے ہیں اس کو ذرا سا روٹیٹ کر لیں روٹیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر لے جائے اس کو لکھے یہاں رکھ دیں یہاں بھی کوپی کر لیں یہ جناب آجائے گے یہاں اور اس کو کوپی کر کے لکھے رکھتے یہاں یہ آجائے گے یہاں یہاں اور یہاں اب یہاں اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی کچھ گیپ ہمیں لگ رہا ہے اس کو بھی ہم جو انا سیمپل یہ لکھے رکھ لیتے ہیں رکھنے کے بعد اس جناب کو لے آتے ہیں تو بھئیہ یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو جس میں آپ نے سیکھ لیا ہم ایک سیمپل سی فونڈ کو لے کر بہت خوبصورت کیلیگرافی بھر سکتے ہیں اور اس کیلیگرافی کا رول یہ ہے کہ آپ نے اس کو ان علامات سے بلکل بھرنا ہے صفائی سترائی کے ساتھ تو آپ کو بہت اچھے نتائج دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر آپ کو کیلیگرافی یا گرافک ڈیزائن کیا گرافک ڈیزائن سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی اشکال یا سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پ موری کوشش رہے گی کہ اسی پر ویڈیوز بنا کے آپ کے خطبک میں پیش کرتا رہوں اب چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں